ہلو ویلکم گائیس میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو ہے who are the top 5 most powerful and wanted ڈانس of پتھان فیملی in پاکستان یہ ویڈیو دیکھیں گے تر دیکھیں گے پاکستان کے پتھان فیملی سے کون most powerful ڈانس جو ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کے بندے کون ہیں start کرتے ہیں let's start it now دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں نمبر 5 رحیم حان دوستو پتھان قوم کی مشہور بدماشوں کی فہرست میں رحیم حان پانچویں نمبر پر ہے اس شخص کا تعلق زلہ دیر سے تھا جو کہ سوبہ خیبر پختون ہوا میں واقعہ ہے رحیم حان کی دشمنی ایک گجر گروپ کے ساتھ تھی یہ دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب محالفین نے اس کے بائی کو اغواہ کیا تو بدلے میں رحیم حان نے محالفین کے تین لوگ قتلگار ڈالے دوستو یہ شخص اتنا حطرناک تھا کہ پولیس بھی اسے نہ پکڑ پائی رحیم حان کی دشمنی کے بارے میں فیلحال ہمیں اتنی ہی انفارمیشن تھی اگر مزید انفارمیشن ہوتی تو آپ سے ضرور شیئر کر دیں نمبر فور کاشو خان دوستو کاشو خان نہائیت ہی ہترناک ترین شخص تھا جس نے اپنی دشمنی میں سنتیس کے قریب لوگ قتل کیے ہوئے تھے اس شخص کا تعلق زلہ ملتان سے تھا اور اپنے وقت میں ملتان کے تمام پدماشوں کا اسے استاد مانا جاتا یہ شخص قتل اقدام قتل اور اغوا برائیتاوان جیسے کئی دوسرے ہترناک جرائم میں بھی ملوث رہا دوستو اس کے علاقے کے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ کاشو خان نے اپنی جرائم کی زندگی کے آغاز سے انجام تک تقریباً 111 لوگوں کو قتل کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ساڑھے پانٹ سو سے زیادہ لوگوں کو اس شخص نے اغوا بھی کیا تھا کاشو خان نے جب جرائم کی دنیا میں قدم رکھا تو کئی قتلوں کے بعد پنجاب پولیس نے اس کے حلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا لیکن کاشو خان نے گرفتاری نہ دی اور باری اسلح سے پولیس پر حملہ کر دیا دوستو اس حملہ کے نتیجہ میں ایک ٹی ایس پی ایک ایس ایچ او اور گیارہ پولیس اہلکاروں کو کاشو خان گروپ کی طرف سے قتل کر دیا گیا اور اسی طرح کے ایک دوسرے واقعہ میں کاشو خان گرفتار ہو گیا اور اس وقت کے وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی نے اس کے خلاف احکامات جاری کیے وزیراعظم یوسف رضا گلانی جب ملتان میں اپنی رہائشگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو کاشو خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مل کر راکٹ لانچروں اور جدید ہتھیاروں سے وزیراعظم کے کافلے پر حملہ کر دیا لیکن ہشکسمدی سے کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو سکا کاشو خان کے بارے میں مزید بتایا جاتا ہے کہ اس نے ملتان کے بڑے بڑے جاگرداروں افسران اور کئی سیاستدانوں سے بھی پتہ وصول کیا تھا حکومت نے اس حدرناک شخص کے سار کی قیمت دو کروڑ روپے مقرر کر رکھی تھی آہرکار کاشو خان کو اس کے اپنے ہی دوستوں نے دوکے سے قتل کر دیا نمبر تھری ببو خان یہ شخص نوے کی دخائی میں سب سے زیادہ حدرناک اور پولیس کو انتخائی مطلوب بدماش تھا ببو خان نے پنجاب بار کا سب سے خطرناک ترین ٹاپ ٹین اشتہاری گینگ بنایا تھا دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شخص کے خوف اور تہشت اور بے انتخاب جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے اسے چنگیز خان بھی کہا جاتا تھا سیالکور شہر سے تعلق رکھنے والے ببو خان کی دشمنی اسی شہر کے بڑ گروپ کے ساتھ چلتی آ رہی تھی دوستو ایک دفعہ جیل میں ان دونوں گروپوں کے درمیان ہونے والے جگڑے میں تقریبا نو افراد قتل ہو گئے ببو خان پنجاب کا ایک ایسا بدماش تھا جو نشہ بیچنے والوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اس انسان کو ہر شہر میں لوگ الگ الگ ناموں سے جانتے تھے ببو خان پر ایک سو چالی سے زائد مقدمات درج تھے اور پنجاب پولیس نے اس وقت اس کے سار پر انامی رقم بھی مقرر کر رکھی تھی آہرکار ایک وقت ایسا آیا کہ ببو خان کے دشمنوں نے اس کو اس کے تین ساتھیوں سمیت قتل کر دیا دوستو سیال کورٹ کا مشہور و معروف بدماش بولا سنیارا ببو خان کا کافی گہرا دوست تھا ببو خان کے قتل ہو جانے کے بعد بولا سنیارا نے اس کا مقدمہ لڑا اور اس کے محالفین کے گیارہ لوگوں کو فانسی کی استزاہ دلوائی مقدمہ لڑا دوستو یہ شخص بھی اپنے زمانے کا سب سے مشہور اور پولیس کو انتخائی مطلوب بدماش تھا یہ وہ شخص تھا جس نے لاہور کے مشہور زمانہ جارہ پہلوان پر قتلانہ حملہ کیا تھا دوستو ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس شخص کے دیرے پر لاہور کے تمام اشتہاری اور قتل لوگ پناہ لیتے تھے دوستو ہمایو خان اپنے بائی زاہد خان کے ساتھ مل کر انڈیا سے آنے والی ٹرینوں کے ذریعے پان اور دیگر اشیاء کی سمگلنگ کا کام کیا کرتا تھا لیکن اس کاروبار پر لاہور کے پہلے سے ہی تین چار گروپوں کی کافی اجارہ داری اور زور تھا اس اجارہ داری کو کم کرنے کے لیے ہمایو خان نے ان لوگوں پر کئی قتلانہ حملے بھی کیے ان قتلوں کے مقدمات بننے پر ہمایو خان اپنے ساتھیوں کے حمرہ علاقہ غیر میں مفرور ہو گیا علاقہ غیر میں رہتے ہوئے ہمایو خان نے لاہور کے مختلف بدماشوں اور اشتہاریوں کو اپنے ٹیرے پر پناہ دی جو کے بعد میں اسی کے گینگ میں شامل ہو کر اس کے لیے بہت بڑی طاقت بان چکے تھے اپنے ان ساتھیوں کی مدد سے لاہور ریلوے سٹیشن پر قائم اجارہ داری کو ہمایو خان نے ہتم کر ڈالا اس شخص کی لاہور کے مختلف گروپوں کے ساتھ بیس سال تک دشمنیاں چلی جب اس پر بنوائے کے تمام مقدمات ہتم ہوئے تو یہ واپس لاہور آ گیا گوال منڈی میں اپنا ٹیرہ قائم کرنے کے بعد اس نے بہت بڑے پیمانے پر جوے کا کاروبار شروع کیا ہیپا ٹائٹس کی وجہ سے اس کا ایک گردہ فیل ہو چکا تھا جس کا علاج اس نے انڈیا سے جا کر کروایا دوستو جوے کے کاروبار سے اس شخص نے خوب پیسہ کمایا اور بہت ساری جائداتیں لاہور میں بنا لی آج سے چند سال پہلے ہمایو خان اور اس کا بھائی زاہد خان ایک دوسرے کے بعد اپنی طبی موت اللہ کو پیارے ہو گئے دوستو اس شخص کا تعلق پنجاب کے ظلہ نارو بان سے تھا یہ اپنے زمانے کا اتنا مشہور بدماش تھا کہ جب پنجاب پولیس نے اسے حراست میں لیا تو پورے شہر کے لوگ اس شخص کو دیکھنے کے لیے پولیس سٹیشن کے باہر جمع ہو گئے اس شخص کی ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ یہ ایسا شخص تھا جس نے اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے برکہ پہنا اور اپنے محالفین کے گھر میں گز کر انہیں قتل کر دیا شہباز خان اور فسوری خان کا رازی نامہ اپنے مخالفین سے کروا دیا گیا لیکن بدقسمتی سے قرآن پاک پر کروائے جانے والے اس رازی نامے کے بوجود بھی یہ رازی نامہ دشمنی میں بدل گیا مخالفین نے دشمنی میں اس شخص کے دو بھائی قتل کیے ہوئے تھے اور بدلے میں یہ دشمنی اتنی بڑھ چکی تھی کہ شہباز خان اور فسوری خان نے مخالفین کے درچنوں افراد قتل کیے دوستو یہ دشمنی اتنی مشہور تھی انتخائی طاقتوار اور پولیس کو انتخائی مطلوب بدماش تھا اس شخص نے کئی پولیس مقابلے بھی کیے جس کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے اس شخص کے سر پر لاکھوں روپے انعامی رقم مقرر کر رکھی تھی ایک دفعہ یہ شخص پولیس کے ساتھ مقابلہ کے بعد زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا اسے چنیوٹ کے ایک ہسپتال میں علاج کے لیے داہل کروایا گیا اور ہسپتال کی سیکیورٹی بہت ہی سخت کر دی گئی دوستو اتنی سخت سیکیورٹی ہونے کے بوجود بھی اس کے ساتھوں نے ہسپتال پر حملہ کر کے شہباز ہان کو وہاں سے فرار کروا لیا آہرکار محالفین نے ایک دفعہ زوردار حملہ کیا اور شہباز ہان کو اس کے چند ساتھیوں سمیت قتل کر دیا دوستو بتایا جاتا ہے کہ شہباز ہان نے قتل ہونے سے چند لمحے پہلے زحمی حالت میں ہونے کے بوجود محالفین کے کئی افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اس شخص کے قتل کے بعد اس کے والد نے اس کا مقدمہ لڑا اور عدالت نے اس کے محالفین کے پانچ افراد کو سزائے بوت سنا دی دوستو آج کی ویڈیو سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوگا اس بات کا جواب کومیٹس باکس میں ضرور دیجئے یہ تھی ان کی کہانیاں جو پتھان فیملی سے بدماشی میں اترے ہوئے لوگ تھے بدماش دبنگ لوگ جو اپنا رولہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں تاریف والی باتیں نہیں ہیں لیکن ہاں بدماشی تو بدماشی ہوتی ہے اور حشر بھی آپ کو پتا ہے لاسٹ میں جا کر گولیاں بولیاں لگ کر ہی ختم ہو جاتے کچھ لوگ اپنی موت مارتے ہیں نیچرل لیکن ہاں بہت ہی خطرناک والے بدماش تھے یہ دن کے بارے میں میں نے سنا کوئی کے پی کے سطح لاہور پنجاب ایریا سے تو بہت سارے لوگ تھے تو یہ لوگ ایسے ایسے کانٹ کر چکے تھے کہ بہت زیادہ خطرناک میں نے ایک بیچ میں بولا بھی تھا کہ وہ تو بھائی بابو خان تھا شاید یا جو بھی تھا اس نے پانسو سے زیادہ کیڈنیپنگ ایک سو دس گیارہ سے زیادہ مردر اوپت نہ جانے کتنی جرم بھائی کتنے لمبے ٹائم تک ان کا وہ چلا ہوگا دور چلا ہوگا جو انہوں نے اتنی ساری چیزیں کی ہوئی ہے اتنے اتنے خطرناک کام کیسے کر لیتے ہیں یار بڑے بڑے لوگوں سے منتریوں سے ہافتہ وصولی بھی کی تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں بھائی یہ ہم نے بیسکلی صرف پتھان لوگوں کی دیکھی تھی کہ پتھانوں میں کون بدماش رہا ہے جنہوں نے بھرکہ پہن کے بھی مطلب بھرکہ پہن کے بھی بھرکہ گینگ بنائی بھی تھی سولہ کرنے کے بعد بھی مطلب قرآن پر ایسا میں نے سنا ہے کہ پتھان لوگوں میں سولہ جب ہو جاتی ہے ایک دوسرے میں تو وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر دشمنی ختم کر دیتے ہیں ایک بندہ گر تیار بھی ہے تو تو وہ سولہ ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی نہیں ماننے بھائی اس کے بعد بھی دشمنی جاری اور مار دیا کوئی عزتی نہیں رکھی پتھانوں کی رسم سنیے میں نے ایسے ہوتی ہے باقی بہت ہی خطرناک تھے پانچوں کے پانچوں اور کسی کے بارے میں آپ کو پتا ہو اور زیادہ ڈیٹیل تو کمنٹ سیکشن میں بتانا فلال اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں سبسکرائب کر لینا لائک کر دینا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لینا بائی بائی ٹیک کیر سائننگ آف